سنی دیول کی فلم گدر ٹو کا درشکوں کو بے سبری سے انتظار ہے آپ کو بتانے چلیں کہ یہ فلم اناؤنسمنٹ کے بعد سے ہی لگاتار سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق ایک بار پھر سے سنی دیول کو تارا سنگھ اور امیشہ پٹیل کو سکینہ کے کردار میں دیکھنے کے لیے اب درشکوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا سوشل میڈیا سے جڑی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلم کو اسی سال ریلیز کیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ سوشل میڈیا پوسٹس میں بتایا گیا ہے کہ سنی دیول کی اس فلم کو آگست میں ریلیز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ میکرس فلم کو پندرہ آگست کے آس پاس ریلیز کرنے کا پلان کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دیش بکتی فلم ہے اس حساب سے اس ڈیٹ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے ایک طرف تو اسے چھٹی کا فائدہ ہوگا اور دوسری طرف اس وقت ماحول بھی سیلیبریٹ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں چلیں کہ اس سال کی شروعات پہلے سے ہی کنگ خان شارو خان نے بک کر رکھی ہے کیونکہ اس سال 26 دنوری کو ان کی فلم پتھان ریلیز ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں چلیں کہ کچھ دن پہلے گدر ٹو کا ایک سین سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں سنی دویل کو بیل گاڈی کا بھائیہ اٹھا کر لڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس فلم کو لے کر پچھلے کچھ وقت میں مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فینس اس فلم کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ انہیں ٹھیک 22 سال کے لمبے انتظار کے بعد گدر ٹو میں بھی وہی تارا سنگھ اور سکینہ آن اسکرین نظر آنے والے ہیں فلال سنی دویل کی اس فلم کو لے کر آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اور بھی اگر آپ بولی ووڈ سے جڑی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کر دیں